مسئلہ پوچھیا کیا کہ نماز جنازہ واسطے وضو ضروری ہے کہ نہیں انہوں نے تسیہ سوچو وی اے وی کو مسئلہ پوچھنا لے اے وی تو کسی بندے پوچھیا نا چلو انہیں پوچھیا وی سارے اندھا پلاو جائے گا میرا بھی تھو آڈا بھی کہ انہیں کیا بھی کاری صاحب نماز جنازہ واسطے وضو کرنا ضروری ہے کہ نہیں میں کیا مسئلہ تھے وی منہوں کہنے لگا جی اے تے نماز نہیں یہ نماز ت empley جو اندر سجدہ ہوئے یہ جو اندر رقوب کیتا جائے یہ د intrigued اندر تے بندہ کھڑا ہی رہن دہ میں کیا کھڑا رہن دا انہیں صرف جنازہ کیوں نہیں کہن دے نماز جنازہ کیوں کہن دے کی کہن دے نماز ہے ادھو بندہ جنازہ تے جان دے کہن دا کہن دا نماز جنازہ کینہے ویجے اعلان ہوندہ ہے جن نماز جنازہ ہیں انہیں ویجے پڑھی جائے گا یہ نماز ہے نماز دے ایک صورت جنازہ انہوں صرف جنازہ نہ سمجھا جائے بندہ نیت کردہ ہے تکبیر کہندہ ہے ہاتھ بندہ ہے یہ نماز دے ایک صورت ہے اور بغیر وضو تو جنازہ نہیں جے ہوندہ اے پکا تپیٹا مسئلہ اپنے ذہن چھے بٹھا لو جہڑا بندہ بغیر وضو تو جنازہ پڑھے گا یا پڑھائے گا وہ جنازہ کوئی نہیں جے وضو دے نال وضو ضروری ہے جوہے نماز واسطے وضو ضروری ہے اے جن نماز جنازہ واسطے بھی وضو بولا وضو ضروری وضو کرے گا تو نماز جنازہ پڑھے گا اور ساڑھی یہ حالت ان کی کیتا جائے ساڑھے جنازہ دے اندر تقریبا ستر اسی فیصد لوگ بے وضو اندیں کیوں کہ جیسے بندے نے نماز نہیں پڑھنی ہونا وضو کتو کرنا ہے دیکھو نا زہر دوباد ان جنازہ ایک ہے ایتھے یہ اسی علان کرنے ہاں جی زہر تو فوراں با جنازہ ہوئے گا بندے اٹھے نے پھوڑی دوں ادھے بندے اٹھے مسیطے آگے ادھے اتھے سگڑ پہ پین دیں بیٹھے نے انہوں نے سنیا ہوئی نماز ٹائم ہو گیا اچھا ان جیڑا مسیطے آگیا مسیچ آگیا انہیں پہلا کی کرنا ہے وضو کرنا ہے وہ دی مجبوری بن گئی ہے اگے چلو انہوں نے کدی نہیں سی پڑھی یا پڑھی سی او دے عمل نے انہوں مسیچ آگیا انہوں وضو کرنا پہ گیا انہوں وضو کی تا نماز بڑھی با وضو ہو گیا انہوں جیڑے سافتے بیٹھے رہنے جنہوں نے تفیق مسیچ آگے نہیں ہوئی تو اسی کی خیال ہے تو اڈا کے وہ جا کے واش روم چے وضو کر دے انہیں کیسی جنازہ پڑھنا ہے جی کوئی نماز ہو کھی نہیں ہون دی وضو ہو کھا ہون دا جی جدو بندہ وضو کر لے نا تو مسلح دے ابھی کھلو جاندہ ہے جدو بندہ وضو کر لے وہ کھلو جائے گا کیونکہ شیطان پچھاٹ جاندہ ہے شیطان دا وار ختم ہو جاندہ ہے وضو ایسی چیز ہے ان جیڑے بندے پھوڑی تھے بیٹھے ہیں چلو جی چکو جی چکو جی کلمہ شہادت اشادوان لائلہ بغیر وضو دی کلمہ شہادت پڑی جا رہے ہیں نال توری جانے ان دو پنچ ست جیپاں پچھو آگیاں نہیں جی اوہ خلو جو جی چودری اری آرہئے ہیں اچھا چھیک جی دو چار منٹھ لائلو جی مولوی صاحب دو چار منٹھ لائے چودری اری آئے بوٹ پائے سان تو اڑا کی خیال ہے ان چودری اری مسیحت عوّوٹ لائے وضو کر کے گئے ہیں انہوں نے پتا کہ اڑا کسے Penuche پتا میں وضو کیتا ہے کسے میں پتا ہے ان کسے میں پتا ہے تو اڑا منہوں نہیں پتا تو اڑا نہیں پتا بندہ وضو جا ہے کہ نہیں ہے اسی ایک دجھے ندا لائے اللہ ندا نہیں بندہ لائے سکتا اللہ نے پتا ہے این جی آئے نہیں جناب جنادہ پڑے آٹھیک ہے جی ان لوگ کی جنادہ نے چھٹکے چودری انجا پھر پان لگ پہنے ایڈا کے ساتھے اندر خود پرستی اور شخصیت پرستی شروع ہو گئی ہے جیدی فوت کی ہوئی ہوں دی انہوں میں نہیں پتا میرے ابید مید بید میں چودری انجا پھر پان مانے چودری جی کیا آلے فلان صاحب کی آلے فلان صاحب کی آلے اوہ یار میتنو ایک ہو جی دے جنادہ پھر چاہے ہو ایتھے تے چھتر آتے انہیں نہیں سی جائی دی کہ جنادہ پھر چھتر آنے چاہی دی بولو انہیں چاہی دی ملک دا صدر بھی آجے نا ملک دا وزیر آزم بھی آجائے تیرا تیان عبادتا لونے چاہی دے تو جس کاموں واسدے آئے ہیں جی تو پروٹو گول دین واسدے آئے ہیں تیجے تو جنازہ پڑھنے واسدے ہیں پھر جنازے وے شامل ہو اور بغیر وضو تجھے پچھے تجلو پڑھ گئے اللہ تعالی کو معافی مانگنی چاہی دی اگلی زندگی دے اندر زندگی کوشش کرو اگر وضو نہیں اگر تیرا جنازہ چھوٹ دا ہے تو چھوٹ جائے کوئی گال نہیں تیرے تی فرض نہیں جنازہ اگر اندرہ وی بندے بھی جنازے دے اندر شامل ہو گئے نے باقی بندے بریو زمہ ہو گئے نے تیرے ایک بندہ عبادت بھی کرے تیرے بغیر وضو تیرے چلو اگیا تیرے چلو انہیں سواب نہیں سی ہونا تیرے گناہ بھی نہیں سی ہونا انہیں نہیں سی پڑھیا تیرے ہون گناہ کھٹ کے آیا ہے سمجھو ذرا گال نو ہون نیکی نہیں گناہ کھٹ کے آیا ہے کیونکہ بغیر وضو تیرے جنازے چھوٹ دے ہو گیا ہے انہیں بوٹ نہیں لائے اگلے دن میں بندہ گال سنا رہا ہے کہ وہ تا پتر سی جرمن ہوں دا سی تیرے اببہ فوت ہویا تو جنازے تو ساپنا پیچھے آ رہا ہے وہ انہیں پندرہ ویس سال باہ رہے سنہوں پتہ ہی نہیں سی انہوں کو بندہ کتلے جنازے چھے جاوے کسے دی فوت کی تھی جاوے تو انہوں پتہ ہوں دا بھی کفن کتھو لابد ہے ایتھے فوت کی ہو جائے بندے پریشان ہو جائے کفن کتھو لبے گا اے یار گسل کنے دینے اب منجی کتھو لبنی کہیں یا نو یہ بھی نہیں پتہ ہوں دا بھی پھٹا دے منجی مسجد پہ ہی ہوں دی او جیڑا مسجد آیا ہوئے تو انہوں پتہ ہوئے ہوتھے پہ ہی اے فکر دی بات ہے سوچ دی بات ہے کہ سانو ہر کام دا پتہ ہے دین دا کوئی پتہ نہیں کسے دی فوت کی ہو جائے انہوں کوئی پتہ نہیں میں کنے گسل دینے ہیں منجی کی دو چکنی ہے اب بیدہ جنازہ چاچیاں ماں میں آتایاں چکے او جناب پیچھے بوٹ پائے نہیں انگریزاں لے تو پیچھے ٹیل دا رہے ہیں انہوں کوئی پتہ نہیں انہوں صرف اے پتہ سی مولوی صاحب نے پانچزار پی آدھا آنگونا جنازہ پڑا شڑنا ہے تے بندے پہنگے تو انہوں اب بینو کبرچر آکشن اٹھے مٹی پہ جے گی میرا کام پورا او جیدو جنابے والا جنازہ ہوں لگا تو مولوی صاحب نے پوچھے آبی وارس کون ہے جنازہ دا وارس کون ہے اجیدیان دنے اعلان کرو جی ساڑے ابے کلو کسے کچھ لینا یا دینا وارس ہوں دے نے کون ہوں دے نے وارس ہوں دے نے تو کوئی ملے دار تو نہیں کہن دا ابھی میری طرف اعلان کر چھڑو وہ وارس ہوں دے نے تو کہن دے نے وہ نے کیا وارس کون ہے تے وارس ہو جنازگاہ دوبار جنازہ اب ایک کان دے دوتے بیٹھا ہے وہ پتہ کوئی نہیں ہی چنازہ کیاں دے وہ پتہ کوئی نہیں ہی میں کھلونا ہے میرے ابے دی میت ہے میں اعلان کروانے ہیں میں مولوی صاحب نے ملنے ہیں وہ کوئی پتہ نہیں وہ اپنی مستی چھ دعا کرو کہ یہ جیندی الا دنا ہوئے جڑی بے حس بے حس ہوئے جنہوں وہ آخری واری باپ نہ لیں جو بے وفائی کر جائے انہاں ڈالرہاں نو کی کرنا جائے انہاں پیسیاں نو کی کرنا ہے جس باپ نے ساری زندگی اولاد پیشے لاشا دی آج اولاد نو جنازہ پڑھن دا بھی پتا نہیں آج اولاد نو انہاں نہیں پتا بھی اببے نو میں چکنے ہیں میرے آیاراں نہیں چکنے اببے دی کہیے میت نو میں کندہ دےنا ہے میرے آیاراں چاچیاں بابیاں نہیں دےنا آپی دے کندہ آپی کا برچ رکھ تنو احساس ہوئے تنو پتا لگے تیرے باب دی رو راضی ہوئے آج میرے پتر میرے کام آئے نے تے جو دریاری پھوڑی تے بیٹھن مولوی صاحب گسل دے نے مولوی صاحب جنازہ پڑھان تے میں کہا تو کاری رہنا مولوی صاحب ہی دفن کار گیا یہاں دے تیرا جاندہ کی فیدہ ہے اس واسطے اینا چیزاں تے تھوڑی جیتا بچھو ایسی کھنا لیا چیزاں نے سکھنے کسے دی فوت کی ہو جائے وہ دے نال جاؤ پھوڑی تے جاؤ کوئی کام میں جناب صاحب نے دس ہو اسی پھٹے لے کے انہیں اسی کفن دے سمان لے کے انہیں ایسی چیزاں نے جتھوی بندہ سکھ دے پتا لگ دے کہ کفن دے کی لکھنے ہیں کفن پہنانا کی میں کفن دے کپڑے کنے نے جنازہ جدو پڑے آجانا ہے میں کتے کھلونا ہے جدو اب بینو دفن کرنا ہے کہ میں پیچھے گپا مار دے ہونا ہے کہ میں کورچ اترنا ہے اینا چیزاں دے پتا ہونا چاہیدہ ہے ای عزت ہوں دیئے ماں پہ ہو دیوی تے اولاد دیوی اس واسطے چیزاں سکھیا کرو کسے علمالے بندے کو بہکے جد چیزاں نا پتا ہوئے وہ پوچھ لینی سائی دی اللہ سانو سارے انہوں انہیں باتانتے آمدی توفی کتا ہونا ہے